اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم والآئمت وطیبین وطاہرین الماسومین مومنین اکرام ایک سوال جو نوجوانوں کی طرف سے اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ صاحب ہماری منگنی ہو چکی ہے کیا ہم اپنی منگیتر کے ساتھ کال پر بات کر سکتے ہیں فون پر بات کر سکتے ہیں کیا شریع طور پر اس میں کیا حکم ہے تو مومنین اکرام سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ منگنی کا تعلق شریع اعتبار سے زیرو کے برابر ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے منگنی کی ہے تو آپ کا شریع اعتبار میں وہ رشتہ آپ کا اس کے ساتھ بن گئے دنیاوی لحاظ سے وہ آپ کی منگیتر ہو گئی ہے آپ کا رشتہ اس کے ساتھ یعنی کہ گھر والوں نے تیہ کر دی وہ اکلادہ بات ہے لیکن شریع طور پر وہ آپ کی غیر محرم ہے غیر محرم ہے غیر محرم کے ساتھ بات کرنا شرعن جاہز نہیں ہے اور مومنین اکرام بالخصوص نوجوانان اس بات پر توجہ فرمائیے گا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک یعنی کہ ایک محرم ایک شخص ہے ایک مردہ اور ایک عورت ہے یہ دو اگر ہیں اکیلے وہ چاہے گرفون پر بھی اکیلے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہے اگر یہ ظاہر جسمانی طور پر اکیلے ہیں تب بھی ان کے درمیان شیطان ہے اور جب یہ فون پر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں تب بھی ان کے درمیان شیطان ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ کوئی ان کے لیے اچھی بات ہے یہ شرعن جائز نہیں ہے گناہ ہے جب دو غیر محرم ایک دوسرے سے بات کریں گے تو وہ گناہ میں مبتلا ہوں گے اور جب گناہ میں مبتلا ہوں گے اور بعد میں پھر شادی بھی ہو جائے گی تو پھر وہ خداوند کریم کی طرف سے ان رشتوں میں سکون اس طرح باقی نہیں رہتا جو پہلے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو مومنین اکرام اپنے افتوں کی اپنے عزتوں کی حفاظت کیجئے اور کوشش کیجئے کہ خود کو غیر محرم سے بچائیے کیونکہ اس حوالے سے روایت ہے کہ شیطان کی زہر آلود تیروں میں سے جو سب سے سخت تیر ہے جو سب سے زیادہ ایک بندگان خدا پر حملہ کرتا ہے اسے چوٹ پہنچاتا ہے وہ غیر محرم کی نگاہ ہے نگاہ غیر محرم شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے تیر ہے تو مومنین اکرام خود کو جو نوجوانان ہیں جو ہماری بچیاں بیٹیاں بہن بزرگان ہیں وہ توجہ فرمائیے خود کو غیر محرم سے بچائیں جب خود کو آپ غیر محرم سے بچائیں گے آپ روحانی طور پر خود کو مضبوط کریں گے اور جب روحانی طور پر خود کو مضبوط کر لیں گے آپ کا تعلق وقت کے امام سے مضبوط ہو جائے گا جب اس نگاہ کو غیر محرم سے بچائیں گے تو یہ نگاہ اتنی قابل ہو جائے گی کہ ایک وقت میں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکے جب یہ زبان اور کان اور باقی آزا کو غیر محرم کے شر سے بچائیں گے تو آپ امام زمانہ سے ملاقات ان کی زیارت کرنے کے قابل ہوں گے خود کو اپنے وقت کے امام کے قابل بنائیے نہ کہ غیر محرم بہرحال خداوند کریم ہم سب کو عمل کرنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے اور خداوند کریم تمام مومنین و مومنات کو غیر محرم کے شر سے محفوظ فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعاول محمد وعجل فرجہ